جیو سپورٹس میں آپ کو بتائیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں گروپنگ اور نظم و ضبط کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں ہر کھلاری کا تین ماہ بعد فٹنس ٹیسٹ ہوگا پلیئرز کے سینٹرل کانپریکٹس کی مایات تین سال سے کم کر کے ایک سال کر دی قومی کرکٹرز کو ڈومیسٹر کرکٹ لازمی کھیلنا ہوگی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن محسن نکوی نے بڑے فیصلوں کا اعلان کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے علامیے کے مطابق چیئرمن محسن نکوی کا کہنا ہے کہ ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ٹیم کے اندر اتحاد اور اتفاق نظر آنا چاہیے گروپنگ کرنے والے کھلاریوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے ہدایت کی کہ گروپنگ پر منیجمنٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے ڈسپلن کی پابندی نہ کرنے والے کھلاریوں کی ٹیم میں جگہ نہیں ہوگی جبکہ سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل ہر کھلاری کا ہر تین ماہ بعد فٹنس ٹیسٹ لازمی ہوگا ہر کھلاری کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا ہوگی پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ میں فلحال پلیئرز کا معافضہ کم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن سینٹرل کانٹریکٹ کی میاد تین سال سے کم کر کے ایک سال کر دی ہے اس کے علاوہ کھلاریوں کی پرفارمنس اور فٹنس کا ہر سال جائزہ لیا جائے گا مختلف کٹیگریز میں کھلاریوں کی شاملیت واضح کردہ طریقہ کار کے تحت ہوگی لیکس کھیلنے کے لیے این او سیز کے اجراع کا ٹیکنیکل طریقہ کار تیگ کیا جائے گا چیئرمین موسین اکوی نے کہا کہ گیری کرسن اور جیسن گلیسپی کو فری ہینڈ دے دیا ہے چیئرمین نے سکول کرکٹ کے فروغ اور پچیس کے میار کو بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی اور ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ سے جامع پلان طلب کر لیا ہے ویمنز ٹیم کو بہتر بنانے اور سینٹرل کانٹریکٹ پر نظر سانی کا ٹاسک ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹرز کے سپورٹ کیا ہے ڈومیسٹک کانٹریکٹ کا جائزہ لینے کے لیے محمد یوسف، اسد شفیق، اسمانوالا اور ندیم خان کو ذمہ داری سومپی ہے